ایک نبی اپنے قوم سے کہتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو معافی طلب کرو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر اس کی طرف رجوع کرو پھر کیا ہوگا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا تم کو فائدہ دے گا اچھا فائدہ ایک وقت تک فائدہ چاہتے ہو اچھی زندگی چاہتے ہو مال و متا خوشی چاہتے ہو قسرت سے استغفار کرو استغفر اللہ اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ توحید لے آؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرو اور قسرت سے استغفار کرو نمازوں کی پابندی یہ پانچ چیزیں ہیں اس کے بعد استغفار قسرت سے استغفار کا مطلب یہ ہے اللہ میں گناہکار میں لاچار مجبور میں سیاہکار مجھ سے کتائی ہو گئی آپ مجھے معافہ دیں اللہ کو یہ انسان کی آجزی انکساری اور اپنے گناہوں کا اقرار بہت پسند ہے بندے سے یہ چیز اس کو بہت پسند ہے بڑا خوش ہوتا ہے فائدہ دیتا ہے ٹھیک ہے بھائیو اپنے فائدوں کو یاد رکھی بہت فائدہ دے گا یمتعكم متاعا حسنا کی طرف پسند پسند ہے تم تór